موسیقی کہ بہت ہی کم سمویدن شیل مدے جہاں پہ صرف اس بات کے لیے دیش درو کا مقدمہ درج کیا کہ کسی کے گھر پہ وار این پیس کتاب مل جاتی ہے اس کے تلناتمک اگر کمار وشواش جی کے جو عاروپ ہیں بڑے گمبیر ہیں دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں پہ اپنے آپ کو پردان منتری بننے کے اگر کسی کے دل میں سوچ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دیش درو سے کم نہیں ہے میری مانگ مودی جی سے ہے کہ کمار وشواش جی کے ان بیانوں کی پوری جھانچو پڑتالو نشپکس طریقے سے جھانچو اور پاردرشی طریقے سے جھانچو اور اگر اس میں رتی بربی کو سچائی ہے تو جو بنتی کانونی کاروائی ہے وہ دیش ان سے اس بات کی امید کرے گا ان کے عام آدمی پارٹی کے بیجی پی سے جو بھی سمند رہے ہو پر انتو یہ مدہ دیش کا ہے دوسرا بیان اسی پرپیکش میں اگر دیکھا جائے کیجریوال صاحب کا جو بیان ہے بہت ہی خطرنا قسم کا بیان ہے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کا ہندو آج سہمہ ہوا ہے آج ڈرہ ہوا ہے جہاں اس ایک بیان سے کیجریوال صاحب نے اپنے آپ کو ہندووں کا سمرتھک ہونے کا ہندووں کا ہتیشی ہونے کا پریاس کیا ہے وہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں پورے سکھ سمودائے کو ایک آتنکی ہونے کا بھی تگمہ ان کے گلے میں ڈال دیا ہے اگر کمارشواش جی کے بیان سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیجریوال صاحب آج جو دیش کو وگھٹ کرنے کے لیے ریفرینڈم ٹوینٹی ٹوینٹی اور جو پننو وہاں پہ بیٹھے سکھ فر جسٹس قسم کی سنستائیں بنایا بیٹھے ہیں ان لوگوں کے سپوکسمن کی طرح دیش میں کام کر رہے ہیں یہ بیان دے کے کیجریوال صاحب نے سارے پنجاب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے پوری پنجابیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ نہ تو پنجاب کے سکھ سمودائے کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ نہ تو آتنکی ہیں اور نہ ہی پنجاب کا ہندو یا کہیں بھی بیٹھا ہندو ڈرپوک یا ڈرہ ہوا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید اگر انہوں نے پنجاب کا اتحاس اور پنجاب سماج کی بنتر پڑی ہوتی تو انہیں پتا ہوگا کہ ہندو جیسے ہمارے ایک بڑے سکھ انٹیلیکچول وچارک جو ہیں پوری 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 پور